السلام علیکم جی بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ باقی کرم سے برکل ٹھیک ہوں تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے پٹیٹو سنیکس آج میں آپ کو دو طرح کی سنیکس بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسانی سے گھر میں مجود چیزوں سے بن کر تیار ہوتے ہیں ہم ایک ہی مٹیریل سے دو طرح کی سنیکس بنائیں گے جو کہ آپ افتار میں بھی بنا سکتے ہیں اور اچانک گھر میں کوئی گیسٹ آجیں تو ان کے لئے بھی بنا کر پیش کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے مٹیریل لیا ہے یہ آلو لے کے میں نے ان کو تو بوائل کر کے تو چھیل کر رکھ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے بریڈ کرمز لیا ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنتے ہیں جی ہم یہ آلو میش کر رہے ہیں تو آلو میش کر کے پھر ہم اس کا بتائیں گے ہمارے جی ویورز آپ نے ان آلو کو اچھے سے میش کرنا ہے ان کو موٹا نہیں رکھنا بلکل اس کا مٹیریل ہم نے بری کر لینا ہے پھر ہماری اوہ ریسپی صحیح بنے گی جی ویورز دیکھیں ہمارے آلو کتنے اچھے سے میش ہو گئے ہیں تو اب ہم ان میں سے آدھا میٹریل لے کے تو اپنے یہ سنیکس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہم نے نمک لیا کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی سپون کالی میرج بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹی بل سپون یہ بریڈ کرمز ہیں اس سے بہت کرسپی بنیں گے مارے سنیکس اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارا کچھ اچھے ویورز یہ جو ہم نے ایک ٹی بل سپون لیا تھا کون فلور یہ ہم ڈالیں گے اس سے ہمارے جو سنیکس ہوں گے وہ ٹوٹیں گے نہیں اچھے ویورز دیکھیں یہ ہمارا کتنا اچھا یہ تیار ہو گیا اچھے ویورز یہ دیکھیں اس کو ہم ادھر بچھا لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو پھلا لیں گے پھلانے کے بعد ہم اس کو ایک ساب رابر کرنا ہے کہیں سے موٹا کہیں سے بریڈک نہ رہے جائے سیم ہی چاروں طرف سے ہونا چاہیے تاکہ ہماری سنیکس بھی پرفیکٹ بنیں اچھے بنیں دیکھنے میں خوبصورت بنیں جی ویورز اب ہم نے اس کے سمائل اس نے ایکس بنا نہیں ہے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لیا ایک چھوٹا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ساتھ ساتھ کر کے بنانے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں جو فالتو مٹیریل ہے نا اس کو ہم ایسے چھے بھی بس اب ہم سمائلی سنیکس کے پہلے آئیز بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کے سمائل بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے سمائل بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم سب کی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کچھ ہانس رہے ہیں کچھ سیریس ہیں یہ دیکھیں اور ایسے ہی بنائیں گے ہم کچھ ہانس دے ہوئے کچھ سیریس کچھ نے روزہ رکھا ہوئے ہیں جی ویورز دیکھیں یہ ہمارے تھوڑے سیمپٹیریل سے کتنے زیادہ سنیکس بن گئے ہیں سمائلی سنیکس اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز ہم نے صرف ایک دو منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو رہے ہیں تو پھر ہم نے ان کو اتار لینا ہے یہ ہمارے سمائلی سنیکس دیکھیں کتنے اچھے بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو اتار دیں دیکھیں یہ ہمارے سمائلی سنیکس کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو اب ہم اس کو کھا کے دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں اس کی لکھ بہت ہی سپائسی کرنچی بنے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی ایسی بنائیے گا اس کے بعد ہم دوسرے سنیکس بناتے ہیں جی ویورز یہ جو میں نے آلو کا مٹیریل رکھا تھا آدھا اس میں یہ میں بنانے لگی ہوں رنگ سنیکس تو اس میں میں نے یہ آپ ڈالوں گی ٹی سپون کالی میرچ اور ٹی سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے سبس دنیا سے لک بڑی اچھی آتی ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کا بڑا سا پیڑ اپنا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس پلیٹ کو ساپ کر کے اس میں میدہ لگا لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں اب ہم اس کو اس کو رکھ کے تھوڑا سا پھلا لیتے ہیں چھے جی بھی بز یہ میرے پاس کٹر ہے یہ میں اس سے سنیکس بنا رہی ہوں تو اس سے میں ہمارے نا دو بان جیں گے ایک یہ سٹار والا اور ایک یہ راؤن والا دیکھتے ہیں اس میں آپ مل رہی ہیں مل رہی ہیں مل رہی ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ بس اس کتنا اچھا سٹار ہے مرہ بان گیا اس کو ہم باہی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو اب ہم پراؤنڈ بنائیں گے دیکھیں تین قسم کے ہمارے بان گئے ہیں یہ سنیکس اسی طرح ہم نا باقی بھی جو مٹیریل ہمارا بچائے ان کو ایسے ہی ہم بنا کے تو فرائی کر کے پھر ہم آپ کو دیکھیں اچھے ویورس یہ ہم نے ایک ہی مٹیریل سے یہ ایک ہی مٹیریل سے ہم نے دو سنیکس بنایا ہیں ایک سٹار والے اور ایک یہ راؤنڈ والے تو اب ہم اس کو فرائی کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بام ٹال فرائی — ،CTR اچھی ویورز ہمارے کرسپی پٹیٹو سنیک بن کر تیار ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں اسے ہم مایونیز اور کیچپ کے ساتھ کھائیں گے ساتھ میں نے آلو بخاری اور املی کی چٹنی بھی رکھی ہے جو کہ میں نے پہلے بنائی تھی جس کی ریسپی میں نے پہلے سینڈ کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے دیکھئے گا اور یہ جو میرے پٹیٹو سنیک بنے ہیں ان کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا